میں نے ایک شخص کے بارے میں پڑھا وہ بے روزگار تھا وہ اس کو ٹیچنگ مل گئی جب وہ پڑھانے کے لئے گئے اپنے ادارے میں تو وہاں اور لیڈی چھے استاد موجود تھے یہ ساتھویں گئے تھے چھے میں سے پانچ ایک طرف تھے ایک اکیلہ رہتا تھا جو پانچ تھے اس نے وہ اکیلے سے بائیکارڈ کیا ہوا تھا اس ایک کا بائیکارڈ کیوں کیا ہوا تھا وہ بے نمازی تھا اب یہ جو ساتھویں پہنچے نا انہوں نے جب یہ صورتیال دیکھی تو کہا کہ میں اس بے نمازی کو نمازی بناوں گا ایک دن اس نے کہا کہ بھائی جان میں ابھی آپ کے شہر میں نیا آیا ہوں مجھے نوکری تو مل گئی ہے اب میں گھر ڈونڈ رہا تھا پتا چلا ہے کہ آپ جس کمرے میں رہتے ہیں اس میں بھی ایک بیڈ کی گنجائش موجود ہے اب برامت مانے میں پیشے دوں گا اس نے کہا کہ بھائی جان اب نینے آیا ہو آپ مجھے جانتے نہیں ہو آپ کی میری بنے گی نہیں آپ دیکھتے نہیں ہو میرے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا اس نے کہا بھائی مجھے اس سے کیا مطلب کہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے نہیں کرتا آپ کو پیسے دوں گا چند دنوں کی ٹرائے کر لیتے ہیں مجھے اگر سمجھ پڑے گی تو میں رہوں گا آپ کو سمجھ نہ پڑے تو مجھے کہہ دینا تو میں جلائے جاؤں گا اس نے کہا بات تو آپ کی معقول ہے ترینے ٹھیک ہے اوہ ساتھ رینہ شروع ہو گئے اب صبح اٹھے اٹھ کر اس سے چائے بنائی اپنے لئے تو وہ جو بے نمازی تھے اس کے لئے بھی چائے بنائے اب اس کے لئے زندگی میں پیری دفعہ دیا کہ اس نے کوئی چائے بنا کر کوئی پلا رہا ہے کہا ہے چائے پیئے ہیں پھر ساتھی چلتے ہیں ٹھیک ہے چلو چائے پی لی واپس آئے تو اس کا اپنا بستر صحیح کیا تو اس کا بھی بستر صحیح کر دیا چھٹی تھی دوپیر کا وقت ہوا دونوں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے چائے پیتے پیتے اثر کی ازان ہوئی دیسی اثر کی ازان ہوئی دو جو نمازی تھے وہ اٹھے اور چائے بگر اپی کا جانے لگے تو بے نمازی نے اس کو کہا کہ بھائی جان ایک بات تو بتاؤ جب بھی ازان ہوتی ہے تم اٹھ کے چلے جاتے ہو تم نماز پڑھنے جاتے ہو تمہیں ملتا گیا ہے نماز میں اس نے بڑی مسکرہ کا محبت سے کہا سکون سکون تو نمازی نے موقع غنیمت جانا کہا کہ اگر آپ کو بھی سکون اور راحت کی تلاش ہو تو آؤ کوشش کر کے دیکھ لو اور وہ اٹھا اور نسجد کے رف چل پڑا نماز اس کو مسجد میں لے گیا مسجد میں لے گیا اسے سجدہ کیا اس نے رب کے آگے ہاتھ اٹھا دیئے یا اللہ میرا کام یہاں تک لانا تا آگے دیرا اثر کی نماز پر کے باہر نکلے تھوڑی دیر کے بعد تو اس نے مسکرہ کر پوچھا ایک بات تو بتاؤ سکون ملا آپ کو بے نمازی کو پوچھنے لگا کیا سکون ملا جو میں نے کہا تھا کچھ آپ کو میں سے سوا کہ سکون تو بہت ملا سکون تو بہت ملا میں نے کتاب میں پڑھایا کہ وہ شخص جو بے نمازی تھا اتنا آگے نکلا اتنا آگے نکلا کہ بین الاقوامی سطح کا مبلغ بنا یعنی اس سے لوگ بات نہیں کرتے تھے مگر اس ایک نمازی کے کردار نے اس بے نمازی کو نہ سے نمازی بنایا بلکہ کیا سے کیا بنا دیا یہ ہوتا ہے کردار ہم کاروبار جہاں کرتے ہیں کامکا جہاں کرتے ہیں ایون یہ ریتے جس گھر کے اندر ہیں ہم اپنا کردار اختیار کرےنا تو ہمارے گھر میں مدری ماحول بن جائے ہمارے آس پاس دوست احباب کلکس چھو ہوتے ہیں وہ مدری ماحول میں آ جائیں ک ہمارے گھر